میں آج کے اس سمینار سے اب اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں لاہور سے یہاں تشریف لائے ہیں پورے عالم اسلام میں اسلامی تحریکوں سے رابطے کا فریضہ انہی کے کاندھوں پر ہے حالات سے باخبر رہتے ہیں اور اسلامی تحریکیں جت و جہد کے جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں اس کی نفس کے اوپر ان کا ہاتھ موجود ہوتا ہے میں لاہور سے آئے ہوئے مقرر جماعت اسلامی کے خارجہ امور کے انچارج عبدالغفار عزیز بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلن تجد لہو وليا مرشدا اما بعد محترم جناب حافظ محمد ادری صاحب برادر محترم جناب شاہ نواز فاروقی صاحب برادر عزیز جناب حافظ نیم الرحمان صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران جماعت اور بہت عزیز اور محترم میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اور بچوں اس سے پہلے شاید اس طرح کے ایک فکری اور ایمانی اجتماع سے ادارہ نور حق میں ملاقات کا شرف اللہ نے عطا کیا تھا اور مجھے یہ غالب امید اور یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر ہمارے بزرگ اور بھائی اور بہنیں اس میں شریک ہوئے ہوں گے قبل اس سے کہ ہم آج کے موضوع اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں اگرچہ یہ بہت مشکل ہے کہ محترم سید صاحب کی موجودگی میں محترم سید صاحب کا ذکر کیا جائے اور ایسے دو بزرگوں کی موجودگی میں کہ جنہوں نے براہ راست مسلسل اس مفکر اسلام سے قصب فیض کیا ہو لیکن آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات اور ہماری اجتماعیت کا اصل مقصد وہ صرف سن لینا بیان کر لینا یا جان لینا نہیں ہے بلکہ اصل بنیاد وہ ایمان اور علم کے بعد عمل کی ہے عمل کے بغیر ایمان بھی عمل کے بغیر عبادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بوسیدہ کپڑے کی طرح اس کے موپے دے ماری جاتی ہے اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پوری انسانیت کے لیے راہ نجات مانتے ہیں اور سید ابو العلہ محدودی نے بھی کوئی نیا دین پیش نہیں کیا ہمارا ایمان ہے وہی جو قرآن اور سنت کا پیغام تھا اسے آج کے دور کے تقاضوں اور آج کی زبان میں اللہ کے بندوں تک اللہ کے اس بندے نے پہنچا دیا اور پھر یہ رب زلجلال کا ایک خصوصی فضل اپنے اس بندے پہ دکھائی دیتا ہے کہ چونکہ اس پوری جد و جہد کی بنیاد اخلاص پر تھی صرف اللہ کی رضا دیکھیں انہوں نے جو مختلف تنظیموں کا ذکر ابھی ہم سن رہے تھے مثال کے طور پہ طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا جمعیت طلبہ عربیہ ہو یا جماعت اسلامی ہم اس کا جو پورا نسب الائین اور اس کا پروگرام اور اس کی دعوت جب ہم سنتے اور دہراتے ہیں بالخصوص چونکہ ہمارا مستقبل ہماری امید ہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچے ہمارے طلبہ جو بات ان کے ذہنوں اور دلوں میں راسخ کر دی گئی سید مودودی کی اس پوری تحریک کے ذریعے سے کہ ہماری تمام تر جد و جہد کا اصل مقصد رضا الہی کا حصول ہے اللہ راضی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کسی قوت کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے اور خدا نخواستہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے رب ذل جلال ناراض ہو تو اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے بتایا نوجوان صحابی کو پھر کہ احفظ اللہ یحفظک دیکھو تم اللہ کے ساتھ اپنے احد کی حفاظت کرو وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ بات جان لو کہ اگر اس کائنات کے تمام انسان اور اگلی پچھلے تمام قوتیں مل کر تمہیں وہ فیض اور خیر اور نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے سب مل کر تمہیں وہ نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے سید ابولالہ موجودی نے اسے ایمان کو دلوں میں تازہ کیا زندہ کیا اور چونکہ اخلاص کی بنیاد پر تھا آغاز تو ہندوستان اور اس برے سغیر سے کیا سنتالیس میں اور وہ پوری مراسلت اور اس کی تاریخ کا موقع نہیں ہے آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کی بنیاد اکتالیس میں پھر اس کے بعد ادھر ہجرت ہجرت کا لفظ زبان پہ آ گیا ہے تو جی چاہتا ہے یہ کہہ دوں کہ سید ابولالہ موجودی نے ہجرت اور مہاجر کی لاج رکھ لی ہے سید ابولالہ موجودی ہجرت کے سر پہ سجا ایک ایسا تاج ہے کہ پوری دنیا اس کی چمک کی گواہی دیتی ہے یہ کوئی جملہ نہیں ہے لفاظی نہیں ہے حقیقت ہے ساری دنیا اس کی گواہ ہے پوری دنیا کہ تمام تینک ٹیکس مل کر آج بھی اس بات پہ غور اور خوض کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک بات وہ ایک اجمین ہے لاہور اور اس سرزمین سے اس صدا کو بلند کیا تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسے کیسے ناکام بنایا جائے آپ کو موقع ملے تو آپ ذرا سرچ کیجئے آج کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں دیکھئے کہ اس دنیا میں اس وقت پلیٹیکل اسلام کو کتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے پلیٹیکل اسلام یہ ان کی وضا کردائی کی اسطلاح ہے اسلام ایک ہی ہے اسلام کے جو پورا مکمل جامع نظام حیات ہے اور سیدہ بلالہ محدودی کی کتابیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ زندگی کا شاید کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچا کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو توفیق نہ دی ہو کہ اسے ہماری اور آپ کی زبان کے قرآن چودہ سو چالیس ہجری ابھی شروع ہوا ہے چودہ سو چالیس برسوں میں کتنی تفاصیر قرآن لکھی گئیں لیکن اللہ نے جو قبولیت اپنے اس بندے کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن کو دی ہے آج کی دنیا میں شاید اس کی میں بالکل کامی یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج کی دنیا میں اتنی قبولیت کسی اور کوشش کو نہیں ملی مقام یقیناً سید ابو العلہ محدودی سے ان کا بلند ہوگا آئیمہ اکرام گزرے ہیں پوری پوری امت کی رہنمائی کرنے والی ہستیاں گزری ہیں اور ان سب نے پھر صحابہ اکرام سے فیض حاصل کیا ہے ان میں مفسر قرآن اور حبر القرآن جیسے صحابہ اکرام کہ جن کے پاؤں کی خاک سید محدودی کے لیے باعث افتخار قرار پاتی ہے لیکن اگر آج کی دنیا میں دیکھیں ابھی گزشتہ ہفتے ترکی جانے کا اتفاق ہوا جو اس وقت کی وہاں حکمران پارٹی ہے جسٹس انڈ ڈیولپمن پارٹی اس کے نائب صدر ہیں یاسین اکتائی اس کے اس وقت وہ تنظیمی امور کے ذمہ دار ہیں کہنے لگے کہ ترکی کا شاید کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کو ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ جو قرآن کریم کا متعلق کرنا چاہتا ہو اور اس کے گھر میں تفہیم القرآن کا ترکی ترجمہ نہ ہو کہنے لگے کہ میں نے ابھی ایک آخری کتاب پڑی ہے اپنی بہن ہمیرہ مودودی کی شجر سایدار اس کا ترکی ترجمہ میں نے پڑھا ہے بڑے ایک جذب کی کیفیت میں بیان کر رہے تھے کہنے لگے کہ میں سفر بے جا رہا تھا یہ کتاب مختصر سی کتاب ہے مجھے ملی مختصر سفر تھا میں نے اپنے ساتھ رکھ لی میں گاڑی میں پڑھتا رہا جہاز میں مطالعہ کرتا رہا ابھی شروع کی تھی کتاب اور جب میں اپنی منزل پہ پہنچا تو صرف آخری دو تین صفحات باقی رہ گئے تھے کتاب کو چھوڑنا دل نے گوارہ نہ کیا میں جہاز سے نکل کے امیگریشن کاؤنٹر تک پہنچتے ہوئے بھی راستے میں کتاب کھول کے اس کو پڑھتا رہا اور جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا وہ کتاب مکمل ہو گئی اور میں نے سامنے گھڑی پہ وقت دیکھا اور جب وہ اس کی امیگریشن کی تاریخ پہ پاسپورٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سید ابو محدودی کو اپنے پاس بلایا تھا میں راستہ بھر اسی کی مجلس میں تھا اور یہ اچانک ان سے ملاقات ختم ہوئی ہے اور وہ دنیا سے اپنا سفر ان کی یاد میرے دل میں تازہ ہو رہی ہے وہ جو قرآن کریم کی یہ آیت ابھی ہم نے سنی کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالی رحمان وہ دلوں میں اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا اب سید ابو العلہ محدودی عربی جس کی مادری زبان نہیں ہے اب ان کی لکھی ہوئی یہ کتابیں کس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں موریتانیا موریتانیا کا پتہ ہے نہ کہاں جی افریقہ میں ہے جی بالکل افریقہ میں وہ بالکل آخری کنارے پہ مغربی کنارے اس کے بعد پھر آگے سے سمندر اور پھر اس سے اگلے کنارے پہ امریکہ شروع ہو جاتا ہے وہاں کے ایک بہت بڑے سکولر ہیں ڈاکٹر محمد مختار الشنقیقی انہوں نے کوئی تقریبا ساڑھے چھہ سو صفحات پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں پوری مسلمان امت کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے اور تاریخ میں بھی بالخصوص حکومت اور اقتدار اور دستور کتاب کا نام ہے اسلامی تاریخ میں ایک دستوری بہران فتنہ کبرہ سے لے کے عرب بہار تک اور اس کتاب میں وہ تقریبا تمام علماء کرام اور بزرگوں اور آئیمہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے اس میں سید مودودی کے لیے چند صفحات مخصوص کرتے ہیں میں ان صفحات میں صرف اس کا پہلا پہرہ اور پہرے چند ستریں آپ کی خدمت پہش کرتے ہیں کہ وَیُمثِّلُ الْوضوح الْخلاقی وَالنظرین اللذی کتب به ابن تایمییت وابن خلدون عن الخلافت والملک کتب ابو الاعل الموجود کتاب الخلافت والملک وربما لم یکتب عالم مسلم قبل اپنے تایمییت او بعد عنی تمییز بین الخلافت والملک بوضوح خلاقی ونظرین اکثر مما فعل المودود فقد رکز المودود على بیان خصائص الخلافت الراشدی فالراشد فاجمل کہتے ہیں کہ وہ کام جو اس سے پہلے ابن تایمییہ اور ابن خلدون نے کیا تھا وہ جو اسلامی ریاست کے واضح اصول بیان کرتے ہوئے وہ ابن تایمیہ کے بعد سید ابو العلا مودودی نے زیادہ واضح فکری بنیاد کی حیثیت سے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس انداز سے پیش کیا کہ مسلمان امت سے ابن تایمیہ سے پہلے یا ابن ایک کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے سے لیا جا رہا ہے وہ مسلسل پھر اس کے مختلف گوشے پیش کرتے ہیں سید مودودی موری تھانیا کہاں وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اجنبی زبان اجنبی معاشرہ اور یہاں پہ یہ تو ان کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کے لٹریچر اور ان کی جو بنیاد ہے اس کو خراج تحسین ہے لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں میری عزیز بہنوں ابھی پچھلے یہ جمعہ نے اس سے پچھلا جو جمعہ تھا موری تانیا میں انتخابات مکمل ہوئے یہ ان کا دوسرا مرحلہ تھا اس سے دو ہفتے پہلے اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ایسے عالم میں کہ جب پورے عالم عرب میں اسلامی تحریکوں کی کامیابی کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ایسے عالم میں بھی موری تانیا میں وہاں کی تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو تحریک ہے اس کا اس کی تمام تر سوچ اور اس کی جو فکری بنیاد ہے وہ یہ سید ابو العلہ مودودی کے لٹریچر سے اخذ کردار دوسرے الفاظ میں آپ اسے جماعت اسلامی موری تھانیا کہہ سکتے ہیں آج کی دنیا میں بھی بل جو ہیں وہ وہاں کی جماعت اسلامی نے جیتی ہیں لوگوں کو معلوم تھا کہ جسے یہ لوگ سیاسی اسلام کہتے ہیں اس کی جیت حضم نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور پھر یہ بات بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پہ ظلم و جور کا یہ بازار لیبیا میں خانہ جنگی ہے تیونس میں بہران پیدا کیا جاتا ہے یمن میں ادھر شام میں لاکھوں لوگ شہید کیا جا چکے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود ساری دنیا تسلیم کرتی ہے آج اگر ان ممالک کے عوام کو اپنی آزاد رائے کے مطابق اپنے مستقبل قطب اور امام بنہ کی تحریک کے ساتھ ہیں اور اس میں قطعن یہ اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اس تحریک سے ہے نہیں ان کے دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کوشش لیکن دشمن کی یہ ہے کہ اتنا ظلم کیا جائے ایسے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ اس تحریک کا ساتھ نہیں دینا اتنا سال ہو گئے ہم تو پھر انیس اٹھائیس میں ہم نے اس تحریک کا وجود یہاں پہ اس کی تنظیم کی صورت میں دیکھا وہاں پہ تو انیس اکتالیس میں دیکھا وہاں تو انیس اٹھائیس میں اخوان کی بنیاد رکھی جا چکی تھی انیس ہے بلکہ اس وقت بھی آپ دیکھیں آج سے تقریباً چار دن پہلے اخوان کے موجودہ مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع اٹھتر سال عمر ہے عالم عرب کے چوٹی کے سو سائنٹس میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جب سے وہاں پہ یہ خونی انقلاب آیا ہے تب ہی سے فرضی کاروائی کے بعد مسلسل انہیں چار دفعہ سزائے موت کا اعلان کیا جا چکا ہے اور پتہ ہے قید کتنی ہے یعنی کہ فانسی بھی دی جانی ہے لیکن قید بھی سنائی ہے صرف مرشد عام کے لیے اٹھتر سالہ اس بزرگ اور چوٹی کے اس مفکر اور رہنما کے لیے مصر کی جیلوں سے مجموعی طور پہ اب تک ایک سو پچاس سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اور یوں کھیپ کی کھیپ لائی جاتی ہے اور انہیں چند منٹ میں فیصلہ کر کے سزائے موت سنا دی جاتی ہے واپس بلکہ اب جو چار روز پہلے مرشد عام لائے گئے ہیں تو اس قیفیت میں لائے گئے ہیں کہ چلنا ممکن نہیں تھا سٹریچر پہ لات کے لائے گیا میرے بزرگو اور بھائیو کہتے ہیں کہ مایوسی ہے کارکنان میں دل شکستہ ہو رہے ہیں ہمت ہار رہے ہیں ستر سال سے ہم نے کتنے تمام تجربات کر کے دیکھ ہم نے سٹریٹیجیز اور لاحہ عمل اختیار کر کے دیکھا نہیں وہ وہاں پہ اخوان اتنے ساری کامیابی کے بعد نہیں جیت سکے اپنے جیت کی حفاظت کر سکے تو ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں مرشد عام کی اس گرفتاری اور اس تمام سزا اور حقوبت کے عالم میں ان کا جو پیغام اپنے کارکنان کے لیے باہر آیا ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا آپ سب جانتے ہیں ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب اذان عطا ہوئی نماز فرض ہو چکی تھی باوضوح ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے تھے تو چند صحابہ جماعت سے لیٹ پہنچے اور انہیں اس بات کا قلق تھا کہ نماز تو اب ہم پڑھی لیں گے لیکن احضور کی امامت میں نماز سے آج ہم محروم رہ گئے یہ صحابہ اکرام آپ دیدہ ہو گئے اچھا ان کی تو نماز رہ گئے تھی یہ آپ دیدہ ہوئے لیکن ایک اور صحابی بھی اس موقع پہ بڑے رنجیدہ ہو گئے رونے لگ گئے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے آنظر کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں اور اپنے نبی کی امامت میں نماز سے محروم ہو گئے ہیں کیا ایسا طریقہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی اطلاع ہو جائے کرے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ نماز کے لئے آ جائیں اور آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے بتایا گیا کہ رات کو حضرت عبداللہ ابن زید کو خواب میں نے یہ واقعہ ہوا یہ مجھے کلمات سکھائے گئے اب یہ بیان کر رہے ہیں عزت سے حضرت عمر فاروق میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ وہ بھی آ گئے مرشد عام نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالی انہیں اللہ کو منظور ہوتا تو حضرت عمر فاروق پہلے آ جاتے انہیں بھی خواب میں یہ اذان کے الفاظ دکھائے گئے تھے لیکن انسانیت کو مسلمان امت کو یہ پتا چلنا تھا کہ عمر فاروق کو یہ خواب آیا انہوں نے آ کے بیان کیا اور پھر بعد میں حضرت عبدالللہ ابن زید ایک غلام کے لیکن چونکہ دل میں قلق اتنا تھا کہ یہ آنحضور کی امامت میں نماز ادا کرنے کا پیغام ان میرے بھائیوں تک نہیں پہنچ سکا رونے لگ گئے اور اللہ نے یہ شرف ان کے نصیب میں لکھا کہ اذان پھر قیامت تک جہاں پوری دنیا میں بلند ہوگی اس میں سے ایک عجر مکمل کا مکمل وہ ان صحابی کو بھی دیا جاتا رہے گا مرشد عام نے اس عالم میں کہ جب یہ جورو قتل اور غارت وہاں پہ جاری ہے انہوں نے کہا بلکہ ایک اور بہت خوبصورت جملہ اسی پیغام میں ہے کہ جو میرے بھائی اور جو ہونے والے ظلم اور ستم کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج کروا دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا کرتے جب اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہے تو رب جانے اور وہ جانے ہمارا اصل ہماری فکرمندی یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے بھائی ہیں ان تک یہ میرے دین کا پیغام نہیں پہنچا ہے میرے ساتھی ہیں آنزور کی امامت سے محروم رہ گئے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ نور حق میں ملاقات ہوئی تھی اور میں ہاتھ کھڑے کروانے لگاؤں جو وہاں موجود تھے انہیں تو معلوم ہو چکا ہوگا میں کیا پوچھنے والا ہوں اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے آنزور کی سیرت کا متعلق کرتے ہوئے چند فیصلے کیے تھے وعدہ کیا تھے اپنے اللہ سے یاد ہیں چلیں جنہیں یاد ہیں کم از کم اور وہ موجود تھے اچھا یاد بھی نہیں رہا یا نعرہ تکبیر جو یہاں سے تھوڑا ہلکا ہم نے سنا اسی کی طرح وہ ہمیں ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے اللہ برکت دے آپ کو لیکن میں ارض یہ کر رہا ہوں ہم نے چند چھوٹی چھوٹے عامال کے لیے دوبارہ تجدید نیت کی تھی کہ آئندہ ہم نے انشاءاللہ اس باقیات اور احادیث کی روشنی میں ہم نے انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکن نے اس بات کی کوشش کیا کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں یاد ہے نہیں یاد ہے اسی طرح ہم نے چند اور اسی طرح کی آسان جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ جس طرح ہر انسان کو ضرورت ہے فتح کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب مزید اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس موقع یہ صورت عطا ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کسرت سے یہ دعا پر یہ تسبیحات کیا کرتے تھے اس کسرت سے یہ الفاظ دوراتے تھے کہ میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کسرت سے فرمانے لگے کہ مجھے حکم ہوا ہے اس صورت کے ذریعے سے اس لیے میں اس کا خصوص احتمام کرتا ہوں وہ جو اصل مقصد اقامت سید مودودی اور سید قطب اور اخوان کی اس پوری قیادت اور اسلامی تحریک نے یاد دلایا یقینا وہی مکمل حدف ہے لیکن آغاز تو وہ پہلے بھی شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فلسطین غزہ میں اللہ نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جانے کا شرف عطا کیا تو غزہ کی دیواروں میں اور غزہ آپ کو معلوم کہ غزہ کیا ہے غزہ غزہ کیا ہے غزہ ان اہل ایمان کی سرزمین ہے کہ گزشتہ بارہ سال سے جن کی تمام تر علاقے کو محصور کر کے زندگی ان سے اس کا حق چھینا جا رہا ہے مطالبہ اور شرط صرف یہ ہے کہ تم اسلامی تحریک کا ساتھ چھوڑ دو حماس کا ساتھ چھوڑ دو حماس کے بانی شیخ احمد یاسین وہ اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے سید مودودی کا ذکر کرتے ہوئے کہ الامام ابو العل المودود قد تربینا على کتوبه وَتَرَعْتْرَعْنَا فِي فِكْرَتْهِ یہ امام ابو العل مودودی ہیں کہ ہم نے ان کی کتابوں پر ان کے ذریعے سے اپنی تربیت کی اور ان کے نظریہ اور ان کی فکر کے آئے اس کے سائے میں ہم نے اپنی پرورش مکمل کی یہ اس کا ساتھ چھوڑ دو ہم یہ تمہارا حسار ختم کر دیتے ہیں یہ بھی پرسوں جو جمعہ گزرا اور بہنے اور بچے وہ ادھر سے جو سہیونی فوجوں نے آہنی بار لگا رکھی ہے کہ سرزمین فلسطین اب اسرائیل ہے اب یہ فلسطین نہیں ہے وہاں ان کے سامنے جا کے بلکل نہتے ان افراد نے جا کے اپنا یہ ازم اور اس کا اعلان کیا کہ بیت المقدس اور سرزمین مسجد اقصہ یہ ہمارے نبی کی امانت ہے جسے ہم نے ہر صورت میں واپس لینا ہے ہم اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس جمعے کو بھی جو پرسو جمعہ گزرا ہے یہ جو بار ہے اس کے سامنے آپ کے سات بھائی جن میں تین معصوم بچے تھے وہ شہید ہوئے یہ جو سات شہید ہوئے ان میں سے ایک بارہ سال کا بچہ تھا بارہ سال کی عمر میں اس نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہوا تھا بارہ سال کی عمر میں یہ سکول جا کے تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اپنی دنیا میں آمد ہی اس نے جنگ کے سائے میں زندگی کا آغاز کیا اور اس جمعے کو شہادت کا تاج پہن کر اپنے اللہ کے حضور چلا گیا میرے بزرگو اور بھائیو وہ ساٹھ ہزار جو جیلوں میں سر ظلم برداشت کر رہے ہیں یہ غزہ میں بارہ سال سے جو محروم ہیں ہر جمعے اور ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی وہ اپنی جان جان آفری کے سپرد کرتا ہے میرے بزرگو اور بھائیو ان میں سے کسی کے قریب بھی مایوسی نہیں پھٹکی میرے اور آپ کے جو ہم اس آفیت کے ساتھ اس سرزمین پاک اور پاک سرزمین پر موجود ہیں ہمیں کیوں آخر پریشان کرتی ہے یہ مایوسی وہ جو مرشد عام نے کہا میری اصل فکر مندی یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو میرے بھائی میرا پیغام ابھی تک نہیں حاصل کر سکے محترم سید منور حسن صاحب کی قیادت میں جماعت کا ایک وفد جب گیا وہاں پہ حسنی مبارک کے اقتدار کے خاتمے کے بعد تو مرشد عام نے تفصیلی ملاقات میں ساری تفصیل بتائی کہنے لگے کہ اب اس وقت تک مصر جس کی اس وقت آبادی اسی میلین تھی آٹھ کروڑ اس میں ہم اپنا پیغام جتنے لوگوں تک پہنچا چکے ہیں یا سکے ہیں اخوان کے امیدواران امیدواران رکنیت کی تعداد اس وقت تک ہم صرف بیس لاکھ تک پہنچا سکے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ کروڑ کی اس آبادی تک ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکا ہم جیلوں میں تھے ہم مسلسل تشدد اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے اس لئے ہم اپنی بات اپنی قوم تک نہیں پہنچا سکے ہم آئندہ پورے عرصے کے لئے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہماری اصل توجہ وہ ان لوگوں تک اپنے بھائیوں تک اپنی قوم تک اپنا اصل اسلامی تحریک کا سبق پہنچانا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میرے بزرگو اور بھائیوں ظلم اور ستم یہ صرف بصر اور شام اور فلسطین یہاں پہ نہیں ہے وہ در بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے ہمارے وہ فرشتہ صفت انسان شہید کر دیئے گئے پھانسیوں پہ جھول گئے ان کے امیر بھی سید ابو العلہ محدودی تھے یہی ہمارا مشرقی بازو تھا اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے انیس سو اکھتر میں انہوں نے تمام تر قربانیاں پیش کی آج تک وہ اس جرم کی پاداش میں ہر ظلم مسکراتے ہوئے سہ رہے ہیں اور وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا خط جو اور ملاقات کا ذکر جو متیور رحمان نظامی شہید اگلی صبح ان کی فانسی تھی آج مغرب کے وقت ان کے اہل خانہ اور سب بچے اور معصوم اور بیٹے اور بیٹیاں ملنے کے لئے گئے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں سب صبح فجر سے پہلے پہلے فانسی لگا دیا جانا ہے بیٹے سے اور گھر والوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح ملاقات کے لئے جانا ہے تو بتاؤ صبح کون سا لباس پہن کے جاؤں بچے بتاتے ہیں کہ وہ جو فلان کرتا ہے اور جو فلان پاجامہ ہے وہ ٹھیک رہے گا وہ پہن کے جائیے وہ بچے کو کہتے ہیں اچھا تم نے میری نماز جنازہ پڑھانا ہے اور تم نے نماز جنازہ کے وقت یہ اس طرح لباس پہنا یہ کوئی ولیمے کا کسی شادی کی تقریب کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ سید ابو العلہ مودودی کے تیار کردہ وہ فرشتہ صفت انسان ہے کہ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہر قربانی سے گزر جایا جائے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے ساری مسلم دنیا میں آپ کو اس طرح کی عملی تصاویر عملی مناظر دکھائی دیتے ہیں اور ان تمام تر ظلم و ستم کے باوجود آپ دیکھئے بنگلہ دیش میں اب بھی ہندوستان کا وزیر عظم کہتا ہے ہمارے لیے اصل خطرہ وہاں کی جماعت اسلامی ہے ہندوستان کے وزیر عظم کے مطابق کہ ہماری جو تمام سائنٹیفک ریپورٹس ہیں اس کے مطابق اب بھی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لیے پچیس فیصد پپلریٹی اور ان کی تائید پائی جاتی ہے اور آج اتحاد کرنے والوں پر ابھی جو ایک تازہ ریپورٹ وہاں سے آئی بین پی جو خالدہ زیا کی پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف اطراف سے ہم پر یہ دباؤ ہے کہ جماعت اسلامی کو الگ کر دیا جائے جماعت اسلامی قابل قبول نہیں ہے کہتے ہیں جو مختلف ذرائع سے جو پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے صرف یہ یکم ستمبر سے لے کے پچیس ستمبر کو یہ انہوں نے ریپورٹ جاری کی یکم ستمبر سے لے کے پچیس ستمبر تک ہمارے کارکنان کے خلاف تین لاکھ نئے مقدمات قائم کیے گئے لیکن یمکرون ویمکر اللہ یریدون لی یطفئو نور اللہ بی افواہ ہم یعب اللہ اللہ ان یثم نور واللہ مثم نور اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی یہ تمام ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھی جو مختلف ممالک سے کہیں پہ کامیابیوں کے زینے تیہ کرتے ہوئے اور کہیں پہ آزمائشوں کی بھٹی سے نکلتے ہوئے وہ اسی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں غیب کا علم صرف رب ذو جلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن آپ اس دنیا کا یہ موجودہ سارا نقشہ دیکھیں جس طرح مسلمان امت کو مزید تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے اب ہم ایک مسلمان امت کے طور پہ نہیں اپنے آپ کو منواتے ہم اپنے آپ کو کہیں پہ کسی مسلقی تاثب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہیں پہ علاقائی اور لسانی اور کہیں پہ پھر یہ اس طرح کی دیگر تقسیمات کے لیے کہ سیرت میں ہمیں قرآن کریم دکھاتا ہے جس ہستی نے بھی اللہ کے دین کی طرف اخلاص کے ساتھ پکارا وہ جو ابھی ہم سن رہے تھے اپنی ذات کی طرف نہیں اللہ کے دین کی طرف صرف اس کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے قوم نے ان پر ظلم ڈھائے ان پر مختلف الزامات لگائے مختلف تحمتیں لگائیں سید ابولالہ محدودی کو بھی ہمارے دونوں بزرگ اینی شاہد ہیں کس کس مشکل وہ صرف پھانسی کی سزا اور وہ اس کا ذکر نہیں کر رہا وہ خود پاکستان کے علماء کس بات کا یہ کون سا باپ کھلنے لگا تھا جیسے بند کرتا ہوں لیکن میں ارز کر رہا تھا کہ کیا کیا رکاوٹیں اور مشکل اوقات سامنے رہے سید محدودی ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ اپنی قبر میں یہ تمام تر خدمات سر انجام دینے کے بعد جا کے سو گئے ہیں اور ان کے حق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یقینا اب حقیقت بن چکا ہوگا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو مٹی کا اور خاک کا ایک دھیر قبر دکھائی دیتی ہے یہ اصل میں خاک کا دھیر نہیں ہوتا بلکہ یہ روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا خدا نخ خاصتہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ جس طرح ساری دنیا میں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے دوسرے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں جس طرح یہ ان کے لئے آسودہ ہیں لیکن جو مخالفت کرنے والے جو دشمن ہیں وہ اپنی تیر اندازی سے اب بھی باز نہیں آئے ابھی کچھ حرصہ پہلے ایک عرب چینل میں خاص طور پہ چونکہ وہاں پہ اخوان کے ساتھ ایک بہت دشمنی مول لے لی گئی ہے اور مولانا مودودی کے بارے میں ایک طویل ڈاکومنٹری اور اس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فتنے ہیں اور جو کچھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اصل میں اس تمام یہ جو سید قطب نے اور اخوان نے اور امام حسن البنہ نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لے لیے گئے کہ وہ سب ان کے لٹریچر سے اخذ کردہ ہیں اور اس ڈاکومنٹری کے ذریعے سے بہت زہر اگلا گیا لیکن وہ جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی پہ ہم اپنی بات کا اختتام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر یہ کے ساتھ اپنے اپنے تعلق اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا مثال کے طور پہ یہ کوئیت کے ایک بہت معروف عالم دین ہے محمد احمد علی یہ اپنی ٹوئٹ میں اس ڈاکومنٹری پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو اعلا میری جان تم پر قربان ہو اللہ تعالیٰ اپنے اس علامہ بندے پر رحم فرما ایک نہیں امان سے ایک اور صاحب معتز رویس وہ وہاں پہ اس وقت امان میں ایک بکس ایگزیبیشن انٹرنیشنل وہ ہو رہی ہے کہنے لگے کہ وہاں پہ جانے والوں کے لیے یہ اس ڈاکومنٹری کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں پہ چند کتابوں کو خاص طور پہ پڑھیں جن میں انہوں نے تین چار کتابوں کا نام لیا جس میں سید ابو اللہ محدودی رحمت اللہ کے لٹریچر کا ذکر کیا گیا یہ باقی چیزیں میں چھوڑتا ہوں اسی میں ایک صاحب نے شاید مغرب کے یورپ کے کسی ملک سے اپنا میسیج بھیجا انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی محکم ترین ترجمہ قرآن موجود ہے تو یہ میں چند نام ان میں سے گنواتا ہوں انہوں نے کہا کہ جس میں انگریزی ترجمہ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو محمد پکتال اور عبداللہ یوسف اور عربی اور افغان ان کے لیے الحلالی ان کا ترجمہ اور پھر سید مودودی نے جو قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا اور پھر اسی طرح امریکہ کے ایک پورے گروپ نے صحیح انٹرنیشنل وہاں سے آپ کو ترجمہ ملے گا یہ قرآن کریم کے موصوق ترین اور شاندار ترین ترجمہ قرآن میں موجود ہیں سارا پروگرام کیا اور اتنا خرچ کر کے ڈاکومنٹری بنائے کہ سید مودودی کی فکر اور اسے ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکو کو شبہات ڈالے اللہ تعالیٰ نے اسی کو وربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خوبی کو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ اس خوشبو کی عود کی لکڑی کی طرح اس کو چنگاری دکھا دیتا ہے کہ اس کے سلگنے سے پھر اس کی خوشبو وہ پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے میرے بزرگو اور بھائیو الحمدللہ آپ اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ اس شاندار شہر کراچی کی کو اللہ تعالی نے جو صفات دی ہیں میں اپنے بزرگوں سے بھی اگر آپ کے سامنے گواہی لینا چاہوں تو میری اس بات سے اتفاق کریں گے وہ بہت ساری صفات جو اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہیں وہ شاید پاکستان کے کسی اور کونے میں آپ کو نہ ملیں آپ بھی نے افغانی صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں پورے پاکستانی قوم کو دکھایا کہ ایک ایماندار قیادت کس طرح پورے شہر کا نقشہ بدل سکتی ہے اور اب یہ جو آئندہ مراحل ہیں میں ارض یہ کر رہا تھا غیب کا علم صرف رب ذل جلال کو ہے لیکن میں ان تمام جو اس وقت لکھے گئے مختلف پیپرز ہیں جس میں تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور غیر تحریک لوگ بھی ہیں میں ان کے ان تمام ریسرچ پیپرز اور ان کی تمام تحقیق اور اس کے نچوڑ کے طور پہ آپ سے ارز کرتا ہوں ان کے مطابق بھی یہ جو آئندہ آنے والی صدی ہے آئندہ آنے والا جو اشرہ ہے یہ پوری اسلامی امت کے لیے ایک تاریخی اشرہ شروع ہو رہا ہے ایک اہم موڑ ہے یہ اس وقت جو سٹیٹ تیار ہو رہا ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم کو میں دنیا دیکھے گی ہر ڈکٹیٹر وہ عبرت کی نشان بنے گا اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو وہ کامیابیاں عطا کرے گا کہ ہر شکست جس کے سامنے وہ ہیچ ہو جائے گی ساری دنیا تسلیم کرے گی کہ بالاخر حق وہی ہے جو اللہ کے ان مخنص بندوں نے اس دنیا کو دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی نسرت بالاخر اسے حاصل ہوئی پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما ہم سب کو ان میں شامل فرما کہ جن کے ذریعے سے آپ نے اپنے دین کا پرچم بلند کرنا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين